شہر ترمیمی قانون اور نرسی کے خلاف بنگلورو میں ایک بار پھر بڑے پیمانی پر احتجاجی مظاہرے ہوئے آج وزیراعظم نریندر مودی بنگلورو کے دورے پر آئے ہوئے تھے اس کے پیش نظر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے لیکن اس کے باوجود جمعہ کے نماز کے بعد شہر کے دو علاقوں میں احتجاجی جلسے منقد ہوئے چامراج پیٹ کی عیدگاہ جدید اور ٹینری روڈ میں مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال کے تحت پر امن احتجاجی مظاہرہ ہوا اس وقت پر ہمارے نمائندے روف احمد حلور نے علماء کرام دانشوروں اور دل تنظیموں کے نمائندوں سے خاص بات چیت کی آئیے دیکھتے ہیں سی اے یا نارسی یا نپی آر کے خلاف احتجاج کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے جمعہ کی نماز کے بعد شہر کے دو علاقوں میں ٹینری روڈ اور چامراج پیٹ میں زبردست احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں جامعہ حضرت بلال کے سامنے یہاں پر مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال کے تحت احتجاج ہوا ہے بتائیے مولانا آج کے اس موقع پر کیا پیغام دیا گیا ہے میں کہوں گا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہندوستان ہمارا آج پورے ہندوستان کے حالات ایک دم بگڑی ہوئی ہے پورے جتنے بھی مذہب کے لوگ ہمارے ہندوستان کا گلدستہ بنے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام آج جو سی اے جو یہ قانون نافذ کیا گیا ہے یہ لوگوں پر باندھا گیا ہے لوگوں پر زبستیس کو آئیت کیا گیا ہے جو ملک کے آئین کے خلاف ہے یہ ہمارے ملک میں نفرت پھیلانے والا یہ قانون ہے یہ گنگا اور جمنا تہذیب کو تولنے والا یہ قانون ہے اس قانون کے خلاف ہم تب سے یہ قانون حکومت نے نافذ کیا ہے تب سے ہم روڈ پر آ گئے ہیں اور مسلمان ہی نہیں بلکہ یہ پورے ملک کے تمام مذہب کے تمام لوگوں کے خلاف یہ بل پاس کیا گیا ہے ہم اس بل کو ہرگز ہرگز نہیں مانیں گے صرف شہر بینگلور ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے تمام شہروں میں خاہ دلی ہو بمبئی ہو کلکڑا ہو بینگلور ہو ہر جگہ اس قانون کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں ہندو مسلم سیکھ حیث سب مل کر وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ قانون کسی مسلمان کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ قانون سمبیدان کے خلاف ہے آرٹیکل فورٹین آرٹیکل ففٹین کے خلاف ہے جو سمبیدان میں ہے اس کے خلاف ہے اس لئے آج تمام لوگ بلا تفریق و مذہب و ملت بلکہ تمام لوگ روڈوں میں نکل آئے ہیں اور بے جان بے قصور والوں پر پولیس ڈنڈے لاتھی برسا رہے ہیں اس کے باوجود بھی لوگ سرکوں سے نہیں ہٹ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی لوگ آئے ہیں ہندوستان کو بچانے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہم امن و شانتی کو لانے والے ہیں ہم یہاں چاہتے ہیں کہ سمیل ملاپ مرہے آج پورا بھارت جل رہا ہے اس کے باوجود بھی آپ چپی لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آواز نہیں دے رہے ہیں اور ایسا اختلافی بات کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ چاہتے ہیں کہ ہندو مسلمان آپس ملر جائیں اور آپ کی حکومت باقی رہ جائے کیا یہی ہمارے دیش کا قانون کہتا ہے سنبیدھان کہتا ہے جس سنبیدھان کی آپ قسم کھاتے ہیں پارلیامنٹ میں رہ کر کے اسی سنبیدھان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے ہر دن احتجاج ہو رہے ہیں دو دن کا پی ام کا دورہ تھا کرنا ٹکا اس موقع پر انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا سی اے کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ کانگریس اس احتجاج کے پیچھے ہے دیکھئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موڈی صاحب تھوڑا بھوکلا گئے ہیں کیونکہ ان کو پتا نہیں تھا کہ اس طریقے سے اس ملک میں سارے لوگ مذہب کو بھول کے سنبیدھان کے فیور میں آ جائیں گے ان کو پتا نہیں تھا جیسے ان کو پتا چلنا شروع گیا تو اپنی بھوکلا ہٹ میں کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ہے یہ گدداروں کا ہے یہ کانگریسیوں کا ہے نہیں ہم نہ کانگریسی ہیں نہ بیجے پیہ ہم اس دیش کے شہری ہیں ہم بھارتی یا ناغری کھونے کے ناتے احتجاج کر رہے ہیں تو یہ مرن رموڈی اور جو بھی ماملہ ہے ان کا تو یہ سمیدھان کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہیں سمیدھان کے ساتھ کھیلنا ہندوستان کو توننا ہندوستان کے بٹوارہ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ ماملہ جو ہے پہلے سے یہ لوگ پہلے سے اوشار ہونا تھا اور اس سے پہلے پورے آج جو اوشار ہوئے ہیں تو یہ آج بڑی خوشی کی بات ہے جگہ جگہ پہ جو ہے وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں اب دشواری ایسی ہونے والی ہے ہر وقت جو ہے انہوں نہیں نہیں سو خانونہ نہیں نہیں سو چیزیں لے کر آ رہے ہیں تکلیف دینے کے لیے ابھی آرام سے زندگی کرنے کے لیے غور غریب جینا دشواری ہے سب کو جلانے کا وعدہ کر کے آئے تھے اب سب کو مارنے کا وعدہ کرتے ہوئے زندگی کر رہے ہیں یہ بالکل نام مناسب بات ہے اور اس کو جو ہے نہ صرف مسلمان اس ملک کا OBC سماج ہے دلت سماج ہے اور linguistic minorities ہے یہ سارے لوگ مل کر جو ہے constitution کو بچانے کے لیے جب راستے پر نکل رہے ہیں تو ہمارے پرائیم منسٹر ہمارے ہی شہر میں آکے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کیوں نہیں تم لوگ پروٹسٹ کرتے ہیں ہم پاکستان کے خلاف یا کسی کے فیور میں کرنے کا کچھ نہیں ہے یہاں بات صرف اتنی ہے ہمارے ملک کے سمجدان کو بچانے کی ضرورت آگئی ہے تو آپ سے ہم ضرور بچائیں گے یہ ہمارا ایک میسیج ہے ان کو اس کے علاوہ مسلمان ہو اور جتنے بھی یہ احتجاجی تیرنگا لے رہے ہیں تو یہ تیرنگے کو دیکھ کے کیا بول رہے ہیں یہ کانگریس والے کر رہے ہیں یہ ان کی دوگلی سیاست ہے اور اس سیاست کو جو ہے آج لوگ جان چکے ہیں جب تک یہ خانون واپس نہیں لیں گے ہم لوگ شہر بھی بند کرنے کیلئے پیچھے نہیں ہٹیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کے ہر دن احتجاجات ہو رہے ہیں آج وزیر آزم بنگلورو کے دورے پر تھے حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے تھے لیکن اس کے باوجود نماز جمعے کی نماز کے بعد احتجاجات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے اور یہ پرزور مانگ کی جاری ہے کہ حکومت فوری طور پر شہریت ترمیمی قانون کو واپس لے یا نارسی کو نافذ نہ کرے کیامرامین نور احمد شریف کے ساتھ روف احمد نیوز ایٹین اردو بنگلورو